سلام علیکم ویلکم ٹو ایکیو سنوکر اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کٹ شارٹس کے اوپر کیونکہ کٹ شارٹس ایک ہمیشہ سے پرابلم نرکوں کی رہتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے بلو کے اوپر بھی کٹ شارٹ رکھی ہے پنک کے اوپر بھی رکھی ہے اور بلیک کے اوپر بھی رکھی ہے اور آپ کو ایک بڑا سمپل سا میں میتھڈ بتانے لگا ہوں ایک طریقہ بتانے لگا ہوں جس کی بیس کے اوپر آپ ایزیلی اپنی کٹ شارٹس کو امپروف کر سکتے ہیں اور یہ پریکٹس آپ کو کرنی پڑے اب یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو ڈیفرنٹ اینگلز کے اوپر تقریباً ہافٹ وال کے اوپر اپنے ریڈ کو رکھا ہے ہافٹ وال کے اوپر میں نے پنک کے اوپر رکھا ہے پھر ہافٹ وال کے اوپر بلیک کے اوپر رکھا ہے اوپر کی سائیڈ پہ اس میں یہ نیچے کی سائیڈ پہ ہے اس میں یہ وائٹ وال اوپر کی سائیڈ پہ ہے تو یہ دونوں تینوں چیزیں آپ نے کونے نوٹ کرنے ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے بڑا سمپل اس کا میتھڈ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے لڑکے کیا کرتے ہیں کہ زہمت نہیں کرتے کہ وہ موو کریں کہ جا کے دیکھیں گے کدھر ہے وہ یہاں پہ بال آیا وہ یہاں پہ چلے گے جاتے ساتھ شارٹ میں جھگ گئے اور شارٹ کھیل دی اب انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں ہٹ کرنا ہے اس لیے میرے پاس جتنے بھی کوسٹنز آتے ہیں وہ سارے یہ ہی آتے ہیں کہ ہم کہاں ہٹ کریں اس لیے نہیں آتی اس لیے نہیں آتی کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں سب سے پہلے دیکھنا شروع کریں کہ کہاں ہٹ کرنا ہے پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کے لیے کون سا بیسٹ آئے اینگل ہے جس کے اوپر آپ ہٹ کریں گے مطمینز کے کانٹیک پوائنٹ تو یہاں پر آپ آگے آسان طریقہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آرام سے ایک دو سا ٹپ رکھیں ٹھیک ہے نا نہیں ٹیبل پہ اوپر نہ رکھے لیکن ایسے ایم لینے یہاں سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا اس کے بعد آپ آ جائیں گے بلو کو دیکھتے دیکھتے اس کے پیچھے آ جائیں گے اور سمپلی آپ نے اپنی شارٹ کے اندر وائٹ بال کے سینٹر میں چلے جانا ہے لیکن آئیز آپ کی جو ہے وائٹ بال پہ بھی اور بلو پر بھی دیں گے اور ہٹنگ کے بعد بلو کے کانٹیک پوائنٹ پہ جائیں گے اور آپ شارٹ کھیل دیں گے آپ کا شارٹ لگ جائے گا اسی طرح ہم شارٹ ٹو پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے شارٹ ٹو پہ ہم یہ کریں گے کہ ہم نے سمپل پاکٹ لینی ہے لائن او فیم لینی ہے یہ ہم نے پنک لے لینا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ پنک کے ساتھ ہم نے کانٹیک پوائنٹ کے ساتھ آئیز کننیکٹ کر لینی ہے اور اپنے اوبجکٹ بال میں آ جانا ہے اور سمپلی ہم نے شارٹ میں جانا ہے اور اسی طریقے سے فلکنگ کرنی ہے اور آئیز ہٹنگ کے وقت آئیز آپ کی آبجکٹ بال کے اوپر رہنی چاہیے جس طرح میں پہلے بھی کہ آئیز کہاں ہونی چاہیے اس کے اوپر ایک ویڈیو پڑھی ہوئی ہے وہ دیکھ لیجئے گا ہمارے چینل کے اوپر تو آپ نے ہٹنگ کے وقت آئیز پنک پہ رکھنی ہے اسی کانٹیک پوائنٹ پہ جو آپ نے ابزرد کیا تھا اور آپ نے شارٹ کھیل دی اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ کے پاس بلیک بول آ گیا آپ نے اگلے بول کے لیے بلیک بول کو آپ نے سینٹر میں اس کو اگین پاکٹ کے ساتھ ایک لائن آپ نے جیج کی لائن کے ساتھ آپ وائٹ میں آگے اگین ان دونوں کا کنیکشن آئیز کے ساتھ بنا کے رکھیں آپ پاکٹ کو تھوڑے دیر کے لیے اگنور کر دیں اور سمپلی آپ نے جانا ہے اب ہٹنگ کے وقت آپ کی آئیز بلیک پہ ہوں گی اور آپ کا بول ہنڈرڈ پرسن اسی کانٹیک پوائنٹ پہ لگے گا جس کے اوپر آپ نے ایم لیا ہوگا یہ وہ ٹیکنیک ہے بہت سمپل سی جس میں اگر آپ تھوڑی سی بھی پریکٹس کریں تھوڑی سی بھی سمجھ کر کھیلیں تو آپ ایزیلی بال سپورٹ کر سکتے ہیں اچھا یہی پریکٹس پھر آپ نے میڈل میں بھی کرنی ہے میڈل میں اب یہ مشکل ہوتا ہے آپ اس میں بھی تقریبا ہاف کورٹر بال یہاں بھی رکھ سکتے ہیں اور تقریبا ہاف بال یہاں بھی رکھ سکتے ہیں سی کورٹر یا ہاف بال تو آپ نے اس کو بھی یہ ہی کرنا ہے میڈل پاکٹ میں آئے آپ نے ایم لیا اور پھر آپ شورٹ میں آئے اور ریڈ کو دیکھتے ہوئے ہٹ کر دی آپ نے بال آٹومیٹیکلی بال ادھر ہی جائے گا جدھر آپ نے ایم لیا ہوگا اینگلز ریکنگیشن کے حوالے سے میں آپ کو ایک بڑی امپورٹن بات بتا دوں کہ آپ کی جب تک ویجن یا کونیکشن ٹھیک نہیں ہوگا جو بال ڈالنا ہے اوبجیک بال کے ساتھ آپ کا شورٹ ٹھیک نہیں بال کارٹ نہیں ہوگا آپ سرگل کرتے نہیں اور ایک اور بات بہت امپورٹن ہے کہ جب بھی آپ نے کٹ شورٹ ہٹ کرنی ہے تو کٹ شورٹ جب بھی ڈالنی ہے آپ نے فورس کٹ شورٹ نہیں مارنا کیونکہ بال ڈیفلیکشن کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں پھڑ جاتا ہے اور کلب میں اتنے اچھے بال نہیں ہوتے ونجی بال سیٹس نہیں ہوتے تو بال پھٹتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بال بلاسٹ کر جاتا ہے پھٹنے کے بلاسٹ ہو جاتا ہے تو بال نہیں اگر جو آپ سلو کھیلیں گے میڈیم پیس میں کھیلیں گے تو آپ کا بال جو ہے وہ لائن کے اوپر جائے گا اور ایزیلی پوٹ ہوگا تو آج یہ ویڈیو کٹ شورٹ سی آپ کو بسند آئی ہوگی آپ نے یہی پریکٹس براؤن پہ بلو پہ پنک پہ ییلو پہ گرین پہ ہر سپورٹ کے اوپر دبا کے پریکٹس کریں تاکہ آپ کی گیم بہتر سے بہتر ہو سکے کوئی بھی کوسٹن ہو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے ون ٹو ون کوچنگ لینے کے لیے اسلامباد آ سکتے ہیں مجھے اپنے کلب ملک میں انوائٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آن لائن کوچنگ کورس ہمارے کوچ سرٹیفکیشن کورس بھی موجود ہیں اگر آپ کوچ بننا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں Thank you very much Take care Bye